بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عرصی تک الگر رہنے کے بعد نامیتی یقینی ہو جاتی ہے لیکن جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت جو ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھی نیوز اچھی ڈویلمنٹ سننے کو ملے گی اور انشاءاللہ تعالی پریٹیکلی کوئی اچھے اقدامات ہوں گے خاص اور پہ یہ نیوز اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ایمپیز نے اتنا بڑا سٹپ لیا تیل کو بہت سخت جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو پولیسی اور جو امیگریشن قوانین پریٹیپ تیل لے کے یوکے میں آ رہی ہے جس کو لانچ کیا گیا ہے یہ بلکل بھی ہیومر آئٹس کے جو ہے وہ کسی صورت بھی پورے نہیں درتے یہ ہیومر آئٹس کے اگینسٹ ہے اور سپیشلی انہوں نے اس فیصلے پر تنقید کیا جس میں انہوں نے ایلیگل امیگریٹس جو عورتیں ہیں ان کو ڈیپورٹ کرنے کے بارے میں جو ڈیپورٹ سینٹر بنایا وہاں پہ ان کو رکھنے کے بارے میں جو فیصلے ہیں پریٹیپ تیل کے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں ان سیونٹی ایمپیز میں جو سابقا ہوم سیکرٹری ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اور اس میں زیادہ تار اپوزیشن ایمپیز شامل ہیں اور دوسری جو چھوٹی پارٹیز ہیں ان کے ایمپیز شامل ہیں لیکن سیونٹی ایمپیز جو ہے ایک پاور رکھتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ پارلیمنٹ میں اگر ووٹنگ کی شکل میں بھی آتی ہے تو بہت اچھی نمبرنگ ہے تو ایسی نمبرنگ جو ہے وہ آنے والے وقت میں اگر کوئی پٹیشن پہ دادو شمار آتا ہے کوئی ووٹنگ ہوتی ہے تو ایسی نمبرنگ جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے ستر سے زیادہ اگر ایمپیز کسی بھی پٹیشن کی فیور میں وہ ٹالتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ ایک بہت بڑی ایمپیرومنٹ ہوتی ہے کسی بھی پٹیشن کو پاس کروانے کے لیے تو دوستو اوورال جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل ارگانزیشنز آر ایڈی اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں نیشنل ارگانزیشن جو ہیں وہ آر ایڈی ریجیکٹ کر چکی ہیں یو اینو چارٹر کے کسی قانون کے مطابق یہ پورا نہیں اترتا اس کا نیا پلان جنوہ کنونشن کے مطابق پورا نہیں اترتا اس کا کنونشن جو ہے یورپی یونین یوکے کی ہیومر آئٹس لا کے مطابق نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آئی دن عدالتوں میں بھی اس کے مختلف قوانین پہ کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور لوگوں کو ایمیگرانز کو ریلیف دی جاتی ہے تو اب جو ہے خود پارلیمنٹ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہتر چانسز ہیں اور پریٹی پٹیل کے ایسے قوانین کو جو ہے وہ بالکل بھی ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ کوشنگ کریں گی جیسے پہلے کر رہی ہیں لیکن ابھی تک نکامی کا سامنا ہے اور آنے والے وقت میں بھی نکامی کا سامنا ہی ہوگا اس نیوز کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں کلک کر کے اس کو خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ